مصنوعی بارش بھی کام نہ آئی لاہور دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر برقرار شہر میں سموک کیاستن شرعہ 363 ریکارڈ کینٹ کا ایریا سب سے زیادہ آلودہ نکلا ائر کوالیٹی انڈیکس 512 ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق شہر میں حلقی بارش کے امکانات ہیں فضائی آلودی کے خاتمے کے لیے یو اے ای کے تعاون سے مصنوعی بارش کی گئی مسئلہ کشمیر کی حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہے بھارتی اقدامات سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے آرمی چیف نے واسعے کر دیا جنرل آسی مریر کی اقوام متحدہ ہیٹ پوچھے میں سیکریٹری جنرل انٹونیو گوترے سے ملاقات مسئلہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال کو جا کر کیا اقوام متحدہ کو تعاون جاری رکھنے کی شکیم دیان آئی اس پی آر کے مطابق سیکریٹری جنرل نے آرمی چیف کے تحفظات کو تسلیم کیا عالمی امن اور استحقام کیلئے پاک فوج کے کردار کو سرا آرمی چیف سینر آسی مرنیو کا دور ہے امریکہ کامیابی سے جاری سپس آلار کی امریکی علا حکام سے ملاقات ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈیفنس سیکریٹری ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ڈپٹی نیشنل سیکریٹی ایڈوائزر شہمن جائنٹ چیف آف تراب سے بھی ملے جیسے ستر ہزار سے زائد جانوں کے زیادہ اور ایک سو پچاس بیلین ڈالر سے زیادہ کے معاشی دچکے کے باوجود پاکستان اس لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے ٹی ٹی پی دوبارہ ابر کر سامنے آئی ہے جس نے نئے چیلنجز پیش کیے ہیں افغانستان میں دہشتگردی کے مستقل مراکز امن کے لیے خطرہ ہے دہشتگردوں کی پشت پناہی افغانستان کو لے ڈوبے گی نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزائی کی نیوز کانفرنس کہا ٹانک اور کرک واقعے میں ملوث دہشتگرد کا بھائی افغان طالبان کا کمانڈر ہے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرازو ہیں کسی غر ملکی کو الیکشن مہین میں حصہ لینے کی اجازت نہیں یہ ملک ہمارا جو قربت مہنگائی بیروزگاری میں پسہ ہوا ہے پسہ چلا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں اوپن محول ہے کھل کے الیکشن ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی محول مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو دبایا جائے گا آئی پی پی کی سیاسی محاصل پر بڑی کامیابی سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر آئی پی پی میں شامل جہانگیر ترین اور علیم خان کے ہمرا نیوز کانفرنس میں شمولیت کا بازابتہ اعلان کہا غربت مہنگائی اور بے روزگاری اہم مسائل ہیں تمام ساتھی دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں جہانگیر ترین بولے ہمایوں اختر پارٹی کے سینر نائب صدر ہوں گے علیم خان نے واضح کیا نوم لیگ کی بات ہو رہی ہے اتحاد نہیں ہوا ہمارا ابھی تک پی ایم ای لینڈ سے کوئی اتحاد نہیں ہوا ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں ایسی سیاست ہم نہیں کرتے ہم کسی کی گردنیں اتار کے اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا سپریم کورٹ کا تحریری حکم جاری آروز سے مطالق فیصلہ معدل پی جائر وکیل امیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس وضاہر طلب کہا گیا امیر نیازی وضاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتقب ہوئے سپریم کورٹ کا حکم واسع تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا آروز اور ڈی آروز کی انتظام ہمارا یہ پرانا عمل ہے چاہے آروز ایلیکشن ہو یا کوئی اور آر ٹی ایس ہو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہم فیلڈ میں رہتے ہیں ہمارے خون سے ہی اور ساری قربانیوں سے یہاں شما جل رہی ہے جمہوریت کی ستائیس دسمبر سے پیبلز پارٹی کی ایلیکشن مہم کا باقاعدہ آغاس ہوگا پی پی رہنماوں کی نیز کانفرنس ٹریلی رحمان نے کہا کہ انتخابات بروقت ہونے چاہیے تاخیری حرب استعمال نہ کیا جائے شرجیل میمن بولے کچھ جماعتوں نے ایلیکشن رکھوانے کی کوچش کی پی پی واحد جماعت ہے جس نے بروقت ایلیکشن کا مطالبہ کیا باکستان بھی کچھ بارٹی ایس ورم میں واحد جماعت ہے جس نے ایلیکشن پہ زور دیا کہ ایلیکشن وقت پہ ہو کچھ جماعتوں نے ہائے کورٹوں میں جا کے پیٹیشنیں ڈالی کہ کوئی بہانہ ملے راہ فرار کا کچھ جماعتوں کے طرز عمل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایلیکشن سے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں اہم انتخابات کے شیڈیول کا اعلان ہونے کے بعد ایمکیم کا چیس ایلیکشن کمیشنر سے روجو کرنے کا فیصلہ زرائے کے مطابق جائنٹ ایلیکشن کمیشنر سندھ علی اصکر سیال کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جائے گا مصار دورانی کے خلاف بھی تحفظات پیش کیے جائیں گے توشہ خانہ کیس میں بانی پیٹرائی کا جوڈیشن ریمان منظور اڈیالہ جل میں چویمن پیٹرائی کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا عدالت نے نیب کی مصید تین روزہ جسمانی ریمان کی استعداد مسترد کر دی پرت ٹیسٹ پر کینگروز کی رفت مضبوط تیسرے دن کے احتسام تک دو وکٹس پر چوراسی رنز بنا لیے پاکستان کے خلاف تین سا رنز کی مجموعی برتری حاصل میزمان ٹیم کو دونوں چھٹکے اننگز کے آغاز میں ہی لگے خورم شہزاد نے وارڈر کو کھاتا کھول نہیں نہیں دیا لیبوشن کو بھی پیویلین کی راہ دکھا دی پاکستانی ٹیم کینگروز کے چارس سا ستاسی رنز کے جواب میں دو سو اکھتا رنز پر ڈیر ہو گئی کوئی بیٹر بڑی اننگز نہ کھیل سکا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کی ٹیم کے انتخاب کے لیے سلاح مشبرے سیلیکشن کمیٹی کا بابر آزم اور محمد رزوان کو آرام دینے پر غور ٹیم ٹاریکر محمد حفیظ بابر آزم کو دورے پر دے جانے کے خواہاں رزوان کے ساتھ آزم خان کو بھی رکنے کی تجویز آؤٹ اوف فارم شاداب کو ڈروپ کیے جانے کا امکان عبرار احمد سپن اٹیک کا حصہ بنے گئے اسرائیلی صفاقی کم نہ ہوئی غزہ پر بارود کی بارش چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو اسی فلسطینی شہید خان یونس میں ناصر کامپلیکس پر وحشیانہ بمباری حقام مطردہ کا اسکول تباہ جنرین میں اسپتال اور مساجد پر بھی بم برساتی گئے شہدہ کی مجموع تعداد اٹھارہ ہزار نو سو تک جا پہنچتے حماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں سے بھرا مکان دھماکے سے اڑا دیا زمینی لڑائی میں بھی ایک سے ہونی فوجی حالات دو ہزار تئیس کے ساڑھے تین سو دل چھے سو انیس گھرانوں میں صفے ماتن تراسی ہزار وارداتوں نے کانون کے رکوالوں کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگا دیا جرائم کے بڑھتے ہوئے گراف نے شہریوں کو گھروں تک محسوس کر دیا کراچی میں اندوہناک واقعہ ملیر کے علاقے میں ایک خامن نے بیوی کو گولی مات کر خودکوشی کر لی پولیس کے مطابق خودکوشی کرنے والے شخص نے پہلے گھر کو لاک کیا بعد میں گیلوری میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا گھر سے ایک بچہ زندہ حالت میں ملا واقع کی تحقیقات چاری ہیں کراچی سے دیرہ غازی خان جانے والا تاجر اغوا پولیس وردی میں ملبوس دس افراد نے اغوا کیا نور محمد پروپٹی کے کام سے وابستہ پارٹنرز کے 23 کروڑ ساتھ لے کر ڈی جی خان جا رہا نور محمد کو نامعلوم افراد پیسو سمیت کار میں لے کر کراچی میں گیس کا بہران لپی جی کے بڑھتے ہوئے استعمال نے دکان دھاروں کی چاندی کر دی شہری غیر مایاری سیلنڈرز کے باعث خواف کا شکار خدار اگیس کے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ سیلنڈرز سے جان چھڑائی جا سکے شہریوں کی حکومت سے اپی نیوز اینکرز بننے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش قبری بول نیوز نے کراچی ایکسپو سینٹر میں سٹال لگا کر نوجوانوں کو موقع دے دیا آج ہی بول کے سٹال پر آئیں ٹیلنٹ دکھائیں اور اینکر پرسن بن جائیں پاکستانی فلم گنجل سینما گھروں میں ریلیز لاہور میں رنگا رنگ پریمیم شو احمد علی اکبر ریشم احمد علی بٹ سمیت فلم کی کاس شریک چائل لیبر پر مبنی فلم کی کہانی ریلیز سے قبل ہی کئی آلمی ایوارڈز جیت چکی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی